موسیقی راجستان کے موسم کو لے کر بڑا اپ ڈیٹ راجستان کے کئے علاقوں میں ایک بار پھر شروع ہوگا بارس کا دور راجستان میں تیسے چند کے بارس کا انتظار کی بیچ موسم بی بھاگ نے خوش کبریاں پر دی ہے موسم بی بھاگ کے نصار ایک سے چار ستمل کے بیچ پکشمی راجستان کے پیکنے روزودپور سباہ کے زلو میں حلقی سے مدیم بارس درش ہوگی ادھر مانا جا رہا ہے کہ تیسے دور کی بارس میں پکشمی راجستان کے زلو میں جمکریاں پر بارسیاں پر ہوگی زلو میں ابھی تک اچھی بارس کا دزار روگیاں پر کر رہے ہیں جودپور سباہ کے باندھوں کی حالت تو یہ ہے کہ ماتریاں پر چار دسلوں چھے پرتیسط پانی بچا ہے جبکی پچھلے سال مانسون کے دوران اب تک کے کل براہ کے سمتہ انیس دسلوں چھے پرتیسط پانی تھا موسم بی بھاگ کے نصار ورطمان میں بنگال کے کھڑی وے پکشمی بنگال سے لگنے والے چھتروں کے اوپر ایک پریشتر جد تنتر بنا ہوا ہے اس کے پر بھاگ سے اگلے چوبیس گھٹوں کے دوران ایک کم دواب کا چھتر بنے گا اس کے چلتے انتیس اور تیس اگست کو ادھر پور کوٹا اور بھرت پور سباہ کے زلو میں یہاں پر ہلکی سے مدیم بارس داشت ہوگی وے اکٹیس آگت سے پور میراجستان کے جے پور اور کوٹا اودے پور اجمیز زمباہ کے علاقوں میں جاتر چھتروں میں مانسون نگردی ویڈیو میں بڑھوٹری ہوگی ادھر بارس کے سسٹم کے یہاں پر ستمبر کے پہرے سبتے کے دوران پر بلونے کی اس سمبھاو نہ ہے پکشمی راجستان میں ایک سے چار ستمبر تک مانسون کے تیسے چند کی بارس کے روپ میں مہر بڑھسے گی لیکن اگرے چار دن تک پکشمی راجستان کے لیے موسم بھی بھاگنے کسی بھی پرکار کیا پر جتاب نظاری نہیں کی ایسے میں ساپ ہو گیا ہے کہ پکشمی راجستان کے لوگوں کو ابھی بارس کے لیے چار پانچ دن کا انتظار اور کرنا ہوگا وہی بارس کے مطلب پردیس میں بارس سے باندھوں کا جلستر کی بات کی جائے تو اودے پور سمباہ کے باندھوں میں پچھلے سال کے مقابلے پانی کی کم یہاں پر پانی آیا ہے یعنی پانی کی کمی لگاتار پڑھتی جا رہی ہے پچھلے مانسون کے دوران کل براو سمتہ 31% یہاں پر پانی تھا جو اس مانسون میں بھی تک پچاس تسمیلہو سات پرتیسہ دیتر چیمپور سمباہ کے باندھوں میں پچھلے سال ستائیس اگس تک 36 تسمیلہو ایک پرسٹ پانی تھا جو ابھی 35 تسمیلہو سات پرسٹ آ گیا ہے جبکہ زودپور سمباہ کے باندھوں میں اس سائیم میں یعنی ستائیس اگس تک 36 پرسٹ پانی تھا ورطمان میں چار دسمیلہو 6 پرسٹی درجہ پر کیا گیا ہے پرسٹ میں مانسون کے ربطار پر فیلال ورامزاری ہے حالانکہ آگامی دنوں میں موسمی پرسٹیوں کے نکول براہت کی بودے آمزان کے لیے یہاں پر ستمبر کے پہلے ہفتے میں پرسے کی پہلے لگاتار گرمی اور امت سے بھادر پرس ملنے کے مطلب سروعات میں ہاں پر لوگ بحال ہے پارے میں بڑھتری لگاتار راجستان کے اندرز داری ہے بھائی پیتے چوبیس کنٹوں میں سب سے دیکھ پارا گنگا نگر کا یہاں پر 49 دسلو چار ڈگری شیلچس ریکارڈ کیا گیا ہے جیسے میرکہ 37 اور زودپور کے فلو دی کا 37 ڈگری اور جیپور کا پارا 34 ڈگری بکانیر کا 38 اور ڈوک کا 35 اور پالی کا 36 ڈگری تاپ مانتہ رج کیا گیا ہے 37 ڈگری بھائی اجمیر کا 32 ڈگری اور ونس تری کا 34 ڈگری اور الور کا 35 ڈگری تاپ مانتہ رج کیا گیا ہے اس کے علاوہ الور کا 35 ڈگری اور پوندی کا بھی یہاں پر 34 ڈگری آپ پر تاپ مانتہ رج کیا گیا ہے اس کے علاوہ 33 ڈگری سکر کا پارا یہاں پر درج کیا گیا ہے بھائی موسم بیباق کے مطابق ایک ستمبر سے راجستان کے اندر جو بانسونی کا تیویدیا ہے وہ پھر سے شروع ہو گیا اور لگاتار یہاں پر بارس ہونے کی سمبھاؤنہ یہاں پر زد آئے گئی ہے وہی موسم بیگنینکوں کے مطابق اوڑیسا اور جھارکنڈ اور انی پردیسوں کو پر بنے کم دباب کے چیترے کارن بارس کے پردیس کا مطلب پردیس میں واپس بارس کے آثار ہیں ہاں پر بن رہے ہیں وہی ستمبر کے دوسرے سبتے کے بعد مانسون کی ویدائی ہونے کی پوری پوری آثار نجدار ہے بنگال کی گھاڑی میں کم دباب کا چیتر بنے سے ڈیس کے دکسری اور پوری علاقوں میں مانسون یہاں پر فیلال سکری ہے وہی اب یہاں پر ایک بار پھر مانسون سکری ہونے کے قارن راجستان میں ایک بار پھر رہات کے آثار یہاں پر لگایا جا رہا ہے یعنی راجستان کے کئے علاقوں میں پھر بارس کی سمبھاؤنہ یہاں پر زیتا جاری ہے اگر دو تین دنوں کے دوران کچھ علاقوں میں راجستان میں موسم یہاں پر سکری ہوگا یعنی جیپور اور اور بھرتبور سمبھاؤں کو اور کوٹہ سمبھاؤں کو جیلوں میں یہاں پر ایک بار پھر مانسون سکری ہو سکتا ہے 29 تک یہ مانسون سکری ہو سکتا ہے پھر ایک تارک سے بھاری بارس کے آثار یہاں پر ان جیلوں میں یہاں پر جتائے جا رہے موسم بے بھاگی اور سہی اگلے اپتے شروع ہونے والے موسمی سسٹم کے قارن پردیس کے کئے علاقوں میں اچھی بارس ہوگی کی سمبھاؤنہ ہے وہی ان میں اجمیر بلوڑا ٹوک اور جوتپور پالی ناغور سعید کا اجیلے سامل ہے وہی راجے کی پکسی میسوں میں جولائی سعید اگست میں مانسون زیادہ یہاں پر میربان نہیں ہو ہے اجمیر بلوڑا ناغور ٹوک جتوڑ گھڑ پالی جوتپور انیس جلیوں میں تابر دور برسہ کا انتظار ابھی بھی ہے وہی موسم بیبا کی مانی تو پنگال کے کھاڑے میں مانسون سسٹم بن رہا اس کا اثر اپتیس کیا کس پاس راجستان کی اوپر کئی علاقوں میں دیکھنے کو ملے گا پہلے سسٹم کا اثر یہاں پر انیس سے تیس اگرز کو بنا تھا جسے راجے کے کئی علاقوں میں اچھی برسات اس بار ہوئی ہے وہی راجستان میں مانسون کی سکرتہ پرتیورس ایک جن سے تیس سے تبر تک رہتی ہے اس بار راجی میں ادھکان زلوں میں مانسون کے لہجے سے خاص نہیں رہا ہے راجی میں ایک جن سے چھپیس اگرز تک اوستان تین سو پانچ ایمیم بارش یہاں پر ہوئی ہے وہی یہ سامانے سے چھپیس تھی کم ہے جبکہ سامنتی سبزی میں تین سو پچیس سے تین سو تیس تک برساتیاں پر ہو جاتی ہے وہی اجمیر سمبا کے بات کرے تو انجویر سمبا کے ناغو ٹاک اور بھلوڑا اور اجمیر چلے میں برسات کے حالات اچھے نہیں ہے راجی میں جیپور اور ٹاک اجمیر کے لائف لانڈ بانے جانے بارے بیسر پربان میں کاری تین سو تس آر ایل ٹی پانی ہے وہ اجمیر میں تین سو چھپن ایمیم برسات ہوئی ہے انجویر میں ڈائی سو سے تین سو ایمیم تک برسات ہوئی ہے وہی اجمیر سمبا کا موزہ باند بھی یہاں پر کھا لی ہے کوٹھاری باند کھا لی اس کے علاوہ یہاں پر کائلوہ ٹوڑری ساگر اور راجی آواز کا باند بھی یہاں پر کھا لی ہے اس کے علاوہ موسم دیس میں تیجھ سے بدل رہا ہے وہی اگست قتم ہونے والا دیس کے قائصوں میں بارس کا علاوہ پرتک دنزاری کیا جا رہا ہے آج یعنی اٹھائیس اگست کو بھی اتر بھارت سے لے کر پوروزر بھارت میں ہرکی سے مدیم بتو کچھ راکوں میں تیجھ بارش کا علاوہ ساری کیا گیا ہے وہی موسم بیبا کے مطابق اسم میں گھانے میں آج بھاری بارش داچ کی جا سکتی ہے وہی امت سے پریسان دلی باشیوں کو بھی تھوڑی رہت ضرور مل سکتی ہے کیونکہ آج دلی میں موسم کروٹ لے گا ہرکی سے مدیم بارش ہوگی اس کے علاوہ پر انگال سلکیم کے گئے لکھوں میں بھی آج بارش کے آثار یہاں پر جتائے بزار رہے ہیں وہی ڈکسینی استیت تمیلناڈ اور کیرن میں بھی یہاں پر بارش ہو سکتی ہے آج وہی موسم بیبا کے مطابق اندو نوراجوں میں کئی لکھوں میں یہاں پر تیس اور یہاں پر انتیسوں تیس کو بھاری بارش تار شروع سکتی ہے ادھر اترہ کھڑ میں بھی لگا تھا اور بارش کا لٹ زاری ہے وہی اترہ کھڑ کے لئے موسم بیبا کے طرف سے اٹھائی ساگست کے لئے بھاری بارش کا لٹ زاری کیا کیا آپ کو تعدے کی بھاری بارش کے چلتے پہاڑی علاقوں میں بوستروں کی سویدہ یہاں پر جو کٹنا ہے وہ بڑھ سکتی ہے وہی ندیہ اپنے موسم بیبا کے روزار موسم بیبا کے ریپورٹ کے مطابق موسم بیبا نے بتایا کی آج یعنی سنیوار کو اتر پکسیم اور اس سے چٹے پکسیم مدھی بنگال کے کھاڑے میں ایک سرکولیشن سرکولیشن کی یہاں پر سکری ہوگا اسی سرکولیشن کے کاران یہاں پر آج سے یہاں پر آج اور کل رویوار کو یہاں پر سنیوار اور رویوار کو اکشی رکھا پسیم کی صور آنے کی سبھاونا ہے جسے دلی سائد پکسیم بھارت کے کئی علاقوں میں بارش کی یہاں پر سبھاونا دیتا ہے یعنی دلی اتر بھارت راجستان حریانہ اور پنجاب وغیرہ انگراجوں میں یہاں پر بارش کی گتیویدیاں بڑھنے کی آثار اس کے لگا ایمپی او ٹھتی سکیٹ میں بھی بارش اس کی گتی ویڈیو میں بڑھتے ہوگی سے لوگوں کو یہاں پر ابھی بھی یہاں پر لوگوں کو رہت گرمی سے ملے گی بھئی لوگوں کے جو پسلے شکریہ راجستان اور آس پاس کے علاقوں میں وہاں پہ لوگوں کو رہت ملنے کے آثار پورے نظر آ رہے ہیں